اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی سمپل سا چکن کے سالن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ رمضان سپیشل چکن کا سالن ہے بہت لا جواب بن کر ریڈی ہوتا ہے آپ لوگ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن کر تیار ہوتا ہے اسی لئے یہ میں آپ کے ساتھ رمضان کے مہینے کے لئے شیئر کر رہی ہوں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ آئل لے لینا ہے تو یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز کو باریک باریک کٹ لیا ہے تو آئل میں پیاز کو ہم نے براؤن کر لینا ہے تو یہاں پہ فلیم ہم نے میڈیم ٹو ہائے ہی رکھتی ہے تاکہ ہمارے پیاز اچھے سے براؤن ہو سکیں تو یہاں پہ پیاز ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم نے ان پیازوں کو دہی کے ساتھ اور ٹاماتر کے ساتھ چاپ کر لینا ہے آپ چاہیں تو انہیں بلینڈر میں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں جب ایک ساتھ یہ سب چیزیں بلینڈ ہوں گی تو ٹاماتر اپنا پانی چھوڑیں گے اسی میں ہی پیاز بھی بلینڈ ہو جائیں گے اور دہی کا بھی پانی ہوگا اس میں یہ سب کچھ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا اب اسی آئل میں جس میں ہم نے اچھے سے ہم نے چکن کو فرائے کر لینا ہے تو چکن ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے لسن ادرک شامل کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ شامل کر کے چکن کو اس کے ساتھ ایک بار دوبارہ فرائے کر لینا ہے تاکہ ہی لسن ادرک کا کچھا پن ختم ہو سکے اب اس چکن میں وہ پیسا ہوا مسالہ پیس ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے فلیم کو ہائے پہ رکھنا ہے ٹوماتر ڈالنے سے گریوی میں ایک بہت ہی اچھا سا کلر آ جاتا ہے اب اس مسالے کو بھی ہم چکن کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ڈی ٹی سپون نمک کا لیا تھا آپ نمک کو حضبے ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون لال میرچ پاودر کر جائے گا ایک چھوٹی چمچ ہم نے یہاں پہ ہلدی ڈال دینی ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے یہاں پہ سوکھے دھنیا کا پاودر ڈال دینا ہے اب ان سارے سپائسز کو چکن کے ساتھ اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے ان سب مسالوں کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے ان سب مسالوں کا چکن میں بہت ہی اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے ہم نے یہاں پہ فلیم کو ہائے ہی رکھنا ہے اور ہائے فلیم پہ ان مسالوں کو اچھے سے بھوننا ہوگا ہمیں ہمیں مسالوں کو یہاں پہ پانچ سے ساتھ منٹ بھون لینا ہے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے چکن کی گریوی میں مسالوں کا ٹیسٹ آ جائے اب ہم نے اس چکن کو کور کر کے دس منٹ تک پکا لینا ہے جب ہم نے کور کر کے پکانا ہے تو فلیم کو میڈیم رکھئے گا تو میں نے یہاں پہ دس منٹ تک چکن کو پکا لیا تھا تاکہ ہمارا چکن اچھے سے گل جائے میڈیم فلیم پہ اچھے سے گریوی بھی بن چکی ہے یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہوتی ہے کیونکہ ہم نے چکن کو پہلے ہی فرائے کر لیا تھا اور بعد میں مسالوں کے ساتھ بھی فرائے کر لیا تھا تو ہمارا چکن بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر بھی کتنا پیارا آ چکا ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو چیک بھی کرا دیتی ہوں کہ ہمارا چکن اچھے سے گل چکا ہے تو میں نے یہاں پہ ہاتھ سے توڑ کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کس طرح آرام سے آسانی کے ساتھ ہاتھ سے ہی ٹوٹ جاتی ہے بوٹی چکن کی تو یہاں پہ ہمارا چکن اچھے سے بن چکا ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے اب اس ٹیچ پہ ہم نے آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالہ شامل کر کے مکس کر لینا ہے تو چکن کی سالن پہ ہمارے بہت ہی اچھی سی تری آ چکی ہے اب اس کو ہم گانش کر لیتے ہیں تین سے چار ہری میرچیں ڈال کے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں باری کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر دینا ہے اب دھنیا کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دو سے تین منٹ لو فلم پہ پکا لینا ہے اب ہم اس کو سرپ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دم سمود اور ایک دم پرفیکٹ چکن کا سالن ہمارا اب تیار ہے آپ نے ایک بار یہ ریسپی ٹرائے ضرور کرنی ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور رمضان میں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تنکس فور وچنگ دو ویڈیو اللہ حافظ